السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے والا یا اسی طریقے پر ولیمے کی نیت سے کوئی اگر شریک ہونا چاہے تو وہ قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ بڑے جانور میں ساتھ حصے دار شریک ہو سکتے ہیں اور اس میں پانچ حصے دار تو وہ ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں عید الازحاب والی اور ایک وہ ہے جو اپنے کسی بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنا ولیمہ یا کسی کا ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ سب مل کر کے ایک جانور میں اگر شریک ہو جائیں تو قربانی کرنے والوں کی قربانی اور عقیقہ کرنے والوں کا عقیقہ یا اسی طریقے پر ولیمہ کی نیت سے شرکت کرنے والے کے لئے ولیمہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں یاد رکھیں ایک بڑے جانور میں قربانی کرنے والا بھی اور عقیقے کی نیت سے شرکت کرنے والا بھی اور ولیمہ کی نیت سے شرکت کرنے والا بھی شریک ہو سکتا ہے اور سب کا اپنی اپنی نیت کا اعتبار سے عقیقے والے کا عقیقہ ولیمے والے کا ولیمہ قربانی والے کے قربانی درست ہو جائے گی لیکن ایک مشورہ یہ ہے کہ جس کا ولیمے کی نیت سے جو شریک ہو رہا ہے وہ ولیمے کی نیت سے نہ کر کے قربانی کی نیت سے اس جانور مشریک ہو جائے اور وہ جو گوشت اس کے حصے میں آئے گا وہ اس کو ولیمے میں کھلا دے تو یہ شکل اور زیادہ مناسب رہے گی یعنی ایک جانور میں اس لیے کہ عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے ولیمہ کرنا بھی سنت ہے اور قربانی کرنا اگر واجب ہے تو واجب ہے واجب قربانی کی جا رہی ہے تو واجب ہے اور اگر نفلی قربانی کر رہا ہے تو نفلی ہے یعنی تینوں عبادت ہیں جب تینوں ترانکی قربانیاں عبادت ہیں سنت مستحب یا واجب ہیں تو پھر تینوں ایک ساتھ اگر ایک جانور میں شریک ہو کر کہ قربانی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو جس نیت سے شریک ہوگا اس کی وہی مانی جائے گی قربانی والے کی قربانی اقیقے والے کا اقیقہ ولیمہ کی نیت سے اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تو اس کا ولیمہ بھی درست ہو جائے گا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ